کو بیدار کرنا تھا ہم بیدار ہو گئی اور اسے تالار کی بات یاد آتی ہے ہم جنگ کریں گے ضرور کریں گے ہم لڑیں گے ضرور لڑیں گے جتے رہن کریں گے ضرور لیکن اپنے پسند کے وہ خام پہ اپنے پسند کے وقت میں کریں گے آپ کو ہی سمجھے کیا خائصان آپ کا پچند کا مخام نظامہ درمال تھا جا وقت جب تھا کیا نہیں میرے بھائی وقت تو شروع ہو چکا ہے اپنے پایا ایسا ہے آگے آگے ہوتا ہے کیا کابان موکا ہے بھائی ویدارا ایسا ہے حصور پر ایسا ہے حصور پر آپ کو پڑھو پڑھ حصور پڑھ خوں پڑھا ہ Blizzard مصرقی، مکتبی، احاد کے چھکے میں دا دے گا میں وہاں نہیں نیتا چاہتا ہوں انہوں کو جو حیرماد انتشار پیدا کریں گے عقورتی رویسی کا حاد تمہارے گیران کو پکر کے چار کر لے گا مصرقی، مکتبی، احاد کے چار کر لے گا احاد کے چھکےوں کو پیدا کرو گے ملے رسے سے حاد مکتبی یہ براج نہیں کرے گی خلالا اے میرے بیارے مسلمانوں غور کرو آج یہ ملک کہا جا رہا ہے ارے لوگ ہم کو چھوٹی جواز کہتے ہیں کل کے اس پار کی نماد کہتے تھے مخامی نماد کہتے تھے آرے ہندوستان بھی نہیں آرے ہندوستان میں پہتانا جانے والی جواز کلامہ جاتے آرے ہندوستان نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے کھونے کھونے میں بخنے والا کنمد و مسلمان چانتا ہے چانتا ہے اور مجرس ہے اتحاد المصلمین اور ہم دل سے گلے گاروں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا آرے لوگ سحابت کا حرم بھی بڑا بے چین ہے جناب کچھ ہوتے مکتا جناب کچھ ہوتے مکتا ہوتے نہیں تھے کامی تھے بھئی مسلم ختم ہو گئی آت بروے کی ختم ہو گئی ایسا ہو گئی ایسا ہو گئی مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے نہیں بھائی توڑا خسانہ بھی میرا کام ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بے سمرہ مردہ کپن میں پانا یہ حال ہے اس مجھے ان لوگوں کا کہ اسنی بے سمری ہے اسنی بے چینی ہے کہ ٹھیک دیا مجلس ہتر ہو گئی اے مجلس ہتر ہو گئی آرے مجلس ہتر ہو گئی انہم بہت رہا مجلس اتنا آگیا بئی ہے کہ ہماراسترہ کے سمبلی میں لائیہ اللہ محمد رسول اللہ کرمہ کرنے والے مجلسے سے بازے کی سمید کے حسنے سمبلی کی آراد ہوئی انشاء دنیا دیکھے گی سبیخائی کے سمبلی میں بھی مجلس کا نمائنہ ہوگا دنیا دیکھے گی مدیہ پردیش میں بھی مجلس کا نمائنہ ہوگا دنیا دیکھے گی کہ ہماراستر کی ہر بیاست میں یہ حراظ انما اور اس کے ساتھ تارے گائیں گے مجلس ہوتا تھا بہت چھوڑا تھا صدر صاحب کو بھی جانبا بحر ملت بہت چھوڑا تھا بہت چھوڑا تھا مجھ سے پہنچتے تھے مجھ سے پہنچتے تھے اکبر آدم اکبر آدم مجھ سے پہنچتے تھے اکبر آدم اب آپ کا لشکر گجرات کب کوچھ کرے گا جب کمسن تھا بہت چھوڑا تھا کیا بکتے ہیں ہزار آباد کے دہیوگوں مجھ سے پہنچتے ہیں اکبر آدم کب چلو جانا ہے گجرات ارے آڑ ہم ضرور مندر سجتے ہیں آدم اس لبی گجرات بھی جائے گی اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے وہاں کے پچھلے ہوئے لوگوں کے لیے جتو جہد کریں اور ڈالیم حکومرانوں کے حکومتوں کا دفتوری جتو جہد کے لیے ہاتھ لڑا کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کو انصاف اور ان کا ہاتھ دلائیں آج آج ہم گو اور آپ کو ملظم و متقف ہونا ہوگا حضرت صاحب نے کہا کہ موزی کا جواب دیں گے اب کیا جواب دوں جواب دینے سے پہلے پہے حضب میں آیا ملظم وقت میں آیا آج 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 لوگوں نے مجلس کی چاہتاقت ہے آرے دنیا ہندوستان ہوئے ہندہ رہا کہیں برخا بلا کہیں بنا بلا یہاں پہ کچھ رہا ہے ہندوستان ہوئے ہندوستان ہوئے ہندوستان ہوئے ہمارے ہندہ ایمان کے حون کرتیدہ ہے کہ عزب میں آئے بڑے قائدے سے چلیں آرے یہ ہماری ہمارے ہندوستان ہوئے ہمارے ہندوستان ہوئے ان کو معلوم بے عزب لوگوں کے ساتھ کائسہ اچھکوڑا معلوم یہ لوگوں سکرمہ نظرین کا کائسہ اچھکرے ہو ہوا بے عزبوں کو عزب تکانا ہمارا کام اور اگر آج آپ پر ہماری آپ پر مجھ پر اور ہم سب پر بہت بڑی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ہم ہو منظم ہونا ہوگا متحیر ہونا ہوگا میرے پیارے مسلمانوں میں نے آپ لوگوں سے کہا اور پوچھا کہ کب جانا ہے کچھ آج کو تو کیوں کیوں ہرے میرے بھاری اگر آپ ہمارے حیل آباد کے منافقین کو اگر آپ دیکھ رہے گے تو آپ کی دورت نہیں ہے یک ورشی طرح کافیاں نہ ہوگا لیکن اگر آئے آج سارا ہندوستان سارا ہندوستان ایک امید کے ساتھ اگر دیکھتا ہے تو حیل آباد کے مسلمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے اگر آئے گجرات کی لٹی ہوئی عظمت و عابروں کے لیے آواز بھانے کے لیے اگر کسی کے طرف دیکھ رہے ہیں تو اے حیل آباد کے مسلمانوں وہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے اگر گجرات کا یتیم بجہ شفقت کے ہاتھ کے لیے منتظر ہے تو حیل آباد کے مسلمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے اگر آج گجرات کی جلتی ہوئی بستیاں اگر اپنے گرس آج کی گرمی کو بجھانے کی امید لگائے دیکھ رہے ہیں تو وہ حیل آباد کی طرف ہے ارے آج سارا ہندوستان اگر دیکھ رہا ہے امید کے طرف تو وہ حیل آباد کی طرف دیکھ رہا ہے ارے آج نہ صرف مجھ پر بلکہ آپ سب پر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ مجلد سے کہے کہ حیل آباد وہ ہم دیکھ رہیں گے اب آپ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ان کی آواز بننے کے لیے آگے ہوئیں گے یہ آپ کو دیکھنا آئی میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہوگا جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہوگا کہ گولیاں لگیں درب لگے دخمی ہو گیا چھ مہینے بستر پہ لیتا رہا اٹھ نہیں سکتا تھا کروٹ نہیں لے سکتا تھا صبح میں اٹھا تو پیٹ کے ٹاکے کبھی کھولیا تھے یہ سر میں سراہ ہو گئے تھے پیر میں اتنی تقریب اتنی مصیبت ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے اٹھا کھڑا ہوا ارے آج زندہ ہو تو حیدر آباد کے مسلمانوں کے دعاوں کا نتیجہ اگر آپ کی دعا نہ ہوتی تو شاید میں آج زندہ نہ ہوں میں محجر آباد کے مسلمانوں کے احسان کا بدلہ آدھا نہیں کر سکتا چل چلاتی ہوئی دھوپ میں اویسی ہاسپٹل میں کھڑے رہے بعد میں آٹا دس دس دن تک کیر ہاسپٹل میں کھڑے رہے نمازیں رکھ کرتے رہے روزہ رکھتے رہے دعا کرتے رہے کوئی سعودی عرب میں تھا دعا کر رہا تھا کوئی نجس میں تھا دعا کر رہا تھا کوئی کربلا میں تھا دعا کر رہا تھا کوئی گلبرگاہ میں تھا تو بندہ ناثرگار کے دروار میں دعا کر رہا تھا کوئی اجمیر میں تھا تو غریب ناثرگار کی دروار میں دعا کر رہا تھا تو کوئی دلی میں تھا تو نظام الدین اور یاہ کی بارگاہ میں جا کے دعا کر رہا تھا ہر مسلمان نے میرے لئے دعا دی اور وہی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ مارنے والے سے بڑا بچانے والا ہوتا ہے اور جب دعا خانے میں تھا تو لوگ بولے لوگ بولے اصبر ہوئے سی زندہ رہ جائیں گے لیکن آواز سے وہ دم نہیں رہی گا وہ طاقت نہیں رہی گی وہ خوبص نہیں رہی گی ارے یہ وہی بولتاکتا ہے جو اگبر اویسی کی موت کی خواہش وہ حسرت رکھتا لیکن جو جس نے اگبر اویسی کے حیات کے لئے دعا کی تھی تو وہ کیسے کمزور پڑتا لوگ بولے آواز کمزور ہو گئی آواز کمزور ہوئی بھائی دال میرا آدھے وہ خوبص نہیں رہی درہ دار، در سال دخم تین وقت、 جار وقت پیٹھ کھو گیا داکٹراؤں کو لے اپر ساب ہرے کا آپریشن کرنا ہے میں داکٹراؤں کو جتا رہا ہر ہی چٹے وقت کھو لے گا داکٹر ساب ہر وہ نے اپر ساب کھوڑنا پڑتا میں نے کہا کھی کے داکٹر ساب ایک ژگ لگا جو کراو کراو کس میں مور کھولیں گے لوگ بولے کنگوروں میں کچھ نہیں ہوتا اورے آج مجھے یاد آتا ہے نینی اندوں کی انتخابات میں میں نے کہا تھا کہ دنیا رکھے گی یا کہ مجھے اسی مجھے اسے ہر مسلمیل کی آواز کو ہندوستان کے کونے کونے پہنچا دے گا کونے پہنچا دے گا آج الحمدللہ میں اگر حید آباد کے مسلمانوں کا ممنون و مشکور ہوں تو میں ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی ممنون ہوں مشکور ہوں روزانہ روزانہ مجھے حبیب آجتو یا حضار سے لے پہنچا کوئی مدیہ پردیش سے کوئی راجستان سے کوئی مجرات سے کوئی احمد آباد سے کوئی مدیہ پردیش سے کوئی تہلی سے کتنا نام کہوں تو ہماری حضار سے جو ممکن ہم نے حاضر ہا کر دعا کی اور آج میں یہاں کھڑے ہو کر سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو سلام کرتا انشاءاللہ انشاءاللہ مجلس اتحاد مسلمین ان کے در تک ان کے دروازے تک ان کے لیاست تک ان کے ذریعے تک ان کے شہر تک ان کے گاؤں تک ان کے خلطے ان کے خریہ تک ان کے دروازے تک پہتے گی تک ان کے خلطے ان کے خلطے ان کے خلط کو ٹاپ رکھنے کرتے ہو جتنا جتنا ان کو ان کے دلوں میں کھائش ہے اجور اویسی کو سننے کی تو اجور اویسی کے دل میں ان کو اس سے یادہ سنانے کی طلب وہ خائش و محبت ہے آپ اجازت دے دے صدر صاحب اجازت دے دے تو اکبر اتن ہوئے سی اور انکریم رحمت اللہ علیہ کی طرح برسوں برسوں تک بھولے کی پیس پر بیٹھ کر جو ہندوستان کو فتح سکتے ہوئے آگے برتے گئے تھے اگر آرکھ اور صدر اجازت دے دے تو اکبر اتن ہوئے سی چاہت تک برس ہوئے لائے ہماروں کو روڑ کر نہیں آیا جب تک کہ ہندوستان یہ ہو ہندوستان کے دلوں کو فتح نہیں کر لیتا ان کے دلوں کو جیت نہیں لے لیتا انشاء اللہ تعالی ہمیسان من ہے ہر مسلمان کا میری آواز اس ایدر آباد کے دلیے ہندر نیت کے دلیے دنیا کے کونے کونے میں جائے لندن کے مسلمان ہندوستانی مسلمان جنہوں نے میرے رہائی کے لیے ہندوستان کے سام میں کھڑے رہتا گرتی ہوئی برم محسزات کیا میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں ہم سب کے ممنون مشکور ہیں ہر ایک کے ممنون و مشکور ہیں اور آپ آپ سب سے یہی لحاج کرتا ہوں جلنگا اور امریکا ساری زنیا میں جہاں جہاں پر بھی ہندوستانی مسلمان ہیں ان سب کا مشکور یاد آتا ہوں اور ان کو اس بات کا یقین دے رہا تھا کہ مجلس اتحاد مسلمین اور مضور ہوئے سی آپ کے سنزید پہ کھرا اترے گا کامیاب اترے گا اور کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گا آج اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مخدمات ڈالتے ہیں جیل میں دال دیں گے تو مجلس کم لوگوں کو جائے گی فکر گلت یارہ مہینے جیل میں تھے سالہ ری گلت چولہ منتبہ جیل میں تو اکبر اترے ہوئے سی کیا چالیس دن جیل میں نہیں رہ کرتا جس کو گھولیاں ختم نہ کر سکیں چاخو ترواریاں ختم نہ کر سکیں اے آنڈرا پردیش کے وزیر آلہ کامیاب اترے کے آخری کین اے آلہ سمجھ گا ہم کو ختم کرے گا کمدر کرے گا ہم کو ختم کرنے کی خائف کی ہم کو جنا لے کی خائف کی ہم کو ختم کریں 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 اللہ انتظار تم ہمت والے ہو اسلام کیلئے پر رہا ہے پر اکبر اویسی میں تو اپنا کام کر دیا بھائیل آج اگر یہ پر اکبر اویسی کو مانا ختم کرنا چاہ رہی اب دیر ہو گئی سکتی موارا مسلمانوں میں ناکو اکبر اویسی پائدہ ہو سکتے ہیں تم ایک کو ختم کریں گے ایک راہ پڑھ جائیں گے اور اگر سمجھتے ہو کہ جیل میں دار رہے ہیں اکبر اویسی درنے والا دیں گے موسیقی موسیقی تم کو کبھی شرم اندار نہیں کرے لاتوروے بھی اگر آنسی پر خولی پر پختے دار پر بھی لتگلا پرے گا تو لتگ دائے گا مسکراتے ہو گا لتگنے کے پاس یہ گذر چھپی ہوئی نہیں رہے گا موسیقی یہ سب یہ سب آپ کی اس سب کی نشانی ملکہ ہے یہ سر آپ کے صحات کی طاقت ہے یہ سر پر پانکا ہے رب اللہ حضرت میں چھپتا رہا ہے اور پائے گا ہے رب اللہ حضرت میں ہی چھپتا رہے گا اور پر یاد کرے گا مانگے گا تو اللہ سے ہی مانگے گا موسیقی ہم کو جیل کی صحبتیں دوار نہیں سکتی سمجھا نہیں سکتی موسیقی 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 موارک موارک ملخ 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 ملس ملخ احساس موسیقی